نمسکار دوستوں BPSC دیا میں آپ صحیح کا سواگت ہے اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کریے ایک بہت بڑی بریکنگ نوی جو کل UPSC سے آ رہی تھی آج ہم لوگ اسی پر چرچا کرنے جا رہے ہیں جو جنئر اسسٹینٹ دو ہزار تیس کی کیا پیٹی کٹ اپ سیف اسکوڑ ہو سکتا ہے ان سارے بندوں پر ایک ایک کر کے ہم لوگ آج اس پر چرچا کریں گے سب سے پہلے آتے ہیں کی جو ٹوٹل پوشٹ ہے ٹوٹل پوشٹوں کی جو سنکھیاں ہیں وہ آپ کو 38-38 جیسے کی آپ لوگوں کو جانکاری پہلے ہی مل چکی ہے اور آیوک کا کہنا ہے کیوہ پندرہ گناہ بچوں کا سوٹ لسٹ کرتے ہیں میں ایک جام کے لئے لیکن یہ ہوتا ہے لگ بھک تیس سے 32-33 گناہ تک یہ سوٹ لسٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے دیکھئے گا تو کم سے کم اس میں ایک لاکھ تیس ہجار کے اپ روکس بچوں کو اس میں سوٹ لسٹ کیا جائے گا اور جو اس بار اس کا سلیبس دیا گیا ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1262 کے لئے جو سلیبس دیا گیا تھا وہی سلیبس اس میں بھی رکھا گیا ہے اس میں بھی دیکھئے گا تو آپ کو سامانی بدھی پریچھن وہیں پندرہ مارک ہے سامانی جانکاری 20 ہے کمپیوٹر ہے پندرہ کا اتر پردیس اسپیشل 20 نمبر ہے اور جو بیاکرن اسب ہو گیا آپ کو ہندی وہ آپ کو تیس نمبر تیس کوسچن جو آپ کو رہے گا ٹوٹل ایک سو پرسن پوچھا جائے گا یعنی جو پہلے کا جو ایک جام کا پیٹرن تھا اس کو چینج کر دیا گیا ہے جو سیچنک مارکس اس میں جھوٹتے تھے اس کو پوری طرح سے ہٹا دیا گیا ہے اور انٹرویو کو بھی بند کر دیا گیا ہے اس کے بعد اس میں ٹریپل سی آپ کو لاغو رہے گا ٹریپل سی جو ہے اس میں رہے گا اور اس میں ایک چینجنگ یہ کر دیا گیا ہے کہ اس کی سمکچ بھی دے دیا گیا ہے وہ سکتا ہے بھویس میں جا کر کے یہ ریکنسی بھی پھن سکتی ہے کیونکہ سمکچ یوگتہ کے بارے میں کچھ زیادہ لکھا نہیں گیا ہے اور اگزام پیٹرن وہی ہے آپ کو مین اگزام ہوگا پھر جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جائے گا انگریجی اور ہندی دونوں میں انگریجی کا تیس اس پیٹ آپ کو رکھنا پڑے گا اور ہندی میں پچیس دیا ہوا ہے اس کے بعد جو سیف پی ای ٹی سکور ہو سکتا ہے جو نرمالاج سکور آپ لوگوں کو ملا ہوگا وہ جنرل کی جہاں تک میں بات کرتا ہوں تو ایس یہ سب ہی آپ کو ساٹھ باسٹھ جو ہے والے سیف رہیں گے اس لئے رہیں گے کیونکہ اس میں ٹیپل سی اور اگر کیول ٹیپل سی رہتا تو یہ اور نیچے جا سکتا تھا کیونکہ اتنے بڑے لیول پر ٹیپل سی کا ہونا بہت ہی مشکل ہے لیکن اس میں سمکچ یوگتہ دے دیا ہے اس لئے تھوڑا سا یہ آپ کو باسٹھ کے اپروکس رہ سکتا ہے یا اسے کم بھی جا سکتا ہے ایک دو مارکس لیکن اگر آپ کے باسٹھ کٹ چھٹھ کے جو نرملاج سکور ہے آر ہے تو آپ جو ہے مینس اگزام کی تیاری میں لگ جائیے اور آرام سے تیاری کیجئے اگر اس سے کم ہے تو سمبھاونا جیسے جیسے اس سے کم ہوتا جائے گا سمبھاونا آپ کا دھومیل پڑتا جائے گا تو ہم نے ٹوٹل پوشٹ پر بات چت کر لیے سلیبس بھی بتلا دیا آپ لوگوں کو جو اس میں ٹوٹل سی کا معاملہ ہے وہ بھی بتا دیئے اگزام پیٹرن بھی بتا دیئے مین اگزام ہوگا ایک اس کے بعد آپ کو ٹیپنگ ٹیسٹ لیا جائے گا اور پی ٹی کٹا بھی بتا دیئے ایس سی ایس ٹی کی جہاں تک بات ہے تو اس سے کم ہی جائے گا آپ کو اگر سنتاون انٹھاون مارکس بھی آ رہا ہے تو آپ سیپ ہے آپ تیاری کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھوں گا پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جی دھنیواد